موسیقی ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات عمالنا من یاده اللہ فلا رب اللہ ومن یدللہ فلا عادی لہ ونشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو انہ سجدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمد وقونو معاصر صادقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی کریم ونہلو علی ذالک علمین الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین محترم حضرات ومعظر سامین کرام آج کے اس تاریخ شاہد کانفرنس نام نامی جشنے و آمد رسول و جشنے غوث ورہ کانفرنس اس محفل میں بیٹھنے والے سننے والے سنانے والے سبوں سے مر ارتجا کروں گا کہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالی میں چھابت کریں باوازِ بلند پڑھیں درودِ باق اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیئنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سے تین شیر غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں سمات فرمائے دل سے کافور ہر ایک گم ہو گیا دل سے کافور ہر ایک گم ہو گیا غوثِ آجم کا جب بھی کرم ہو گیا دل سے کافور ہر ایک گم ہو گیا غوثِ آجم کا جب بھی کرم ہو گیا میرے غوثِ ورآنی نے کم کہہ دیا جو کہ مردہ تھا وہ تازہ دم ہو گیا ہر ولی کے گردن پر ان کا قدم غوثِ آدم کا کیسا قدم ہو گیا سامنے شانِ غوثِ البراء دیکھ کر سامنے شانِ غوثِ البراء دیکھ کر سر ہو کئیسا مغرور خم ہو گیا سر ہو کئیسا ہی مغرور خم ہو گیا عاشقِ غوثِ آدم ہوا چو بشر رب کا محبوب رب کی قسم ہو گیا نسبتِ قادری جو مجھے مل گئی دونوں عالم میں میرا فرم ہو گیا دونوں عالم میں میرا فرم ہو گیا منقبتِ غوثِ آدم کی لکھی ہے جو منقبتِ غوثِ آدم کی لکھی ہے جو تیرا افضل مقدس قلب ہو گیا تیرا افضل مقدس قلب ہو گیا محترم حضرات و معذر سامنے اکرام اور ایک مرتبہ درودِ پاک بڑے مختصر کچھ بات بات اللہم صلی وسلم علیہ سیدنا شفیئنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ارشاد فرمایا وَقُونُوا مَا صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں سے نسبتیں قائم کر لو ستوں کے سچوں کے ساتھ ہی بن جاؤ اس سے بہت سارے فائد ہیں ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں ایک ڈھاگہ ہے کپڑے میں یوں ہی داخل نہیں ہو جاتا اگر ایک ڈھاگہ لیں اور کہیں کہ اس کپڑے کے اسپار سے اسپار کریں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے وہ ڈھاگہ کپڑے کے اسپار سے اسپار چان ہی سکتا جب تک کہ اس ڈھاگے کو ایک سوئی سے نسبت رہو گئے سوئی سے جب تک کہ ڈھاگے کو نسبت نہ ہو کپڑے کے اسپار سے اسپار ہو نہیں سکتا بلا تمثیر یوں سمجھ لو مکرمانوں ایک انسان تب تک چل جاتی ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کی نسبت نہیں سکتا سکتوں کے ساتھ جاتا ہے محترم حضرات محضر سامین اکرام نسبت سے شاید ممتاز ہوا کرتی ہے نسبت سے چیز ممتاز ہوا کرتی ہے نسبت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی قیمت بڑھ جایا جاتا ہے عام لفظوں میں سوئے اگر آپ بازار جائیں گے پچاس سنٹی میٹر کپڑا جو ہے نا آپ کو بیس روپیا پچیس روپیا پچاس روپیا میں مر جائے گا لیکن اس کی کوئی حیثیت اس وقت تک نہیں ہے جب وہ کپڑا جستان بن جاتا ہے قرآن اس میں رکھ بیا جاتا ہے نا تو اب وہ کپڑا بڑا قیمتی ہو جا ہے اس کم کپڑے کی اتنی قیمت پر جایا جاتی ہے کہ ہزار والے اس کو چوما کرتے ہیں کس بات میں اس نے چوما پچومنے پر مجبور کیا کانک سے ایسے بات تھی جو اب اس کپڑے کو چوما جا رہا ہے تو جواب ہی نہ ہوگا کہ میاں یہ کپڑے کو جب تک قرآن سے نسبت نہ تھی کوئی چومنا نہ تھا اب اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے وہ چومنے کے لائے پہ گیا ہے بتائیے کہ یہ قرآن سے نسبت ہونے کی وجہ سے یہ کپڑے کی اتیمت پر گئی ہے اس کی عزت پر گئی ہے اس کا وقار پر گیا ہے اس کا احترام پر گیا ہے مسلمانوں اور بھی آگے جائیں صورت البقرہ میں ایک گائی کا ذکر آتا ہے میں واقعہ نہیں بتاؤں گا واقعہ پھر تفصیل کبھی مجھ سے سن لے کیونکہ حضور کی موجودگی میں حضور کو بٹھا کر اتنا لمبا چوڑا واقعہ میں بتانا نہیں چاہتا بس ایک واقعہ کی طرف اشارہ دلانا چاہتا ہوں قرآن میں جو صورت بقرہ ہے نا گائی گائی کا نام بقرہ عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائی مطلب پردو میں اگر سورہ کا ترجمہ کیا جائے تو سورہ گائی کہا جائے یہ گائی کا تذکرہ کیا گائی کے نام سے سورہ کیا ایک سورہ قرآن میں ہے چوٹی کے نام سے ایک سورہ قرآن میں ہے مکڑی کے نام سے مکڑی کی کیا حیثیت جو قرآن میں اس کے نام کا سورہ لگا دیا جائے یہ ایک خندر کی کیا حیثیت ایک کتھے کی کیا حیثیت کہ قرآن میں اس کے نام کا سورہ رکھ دیا جائے ایک چوٹی کی کیا حیثیت کہ قرآن میں اسی کے نام سے سورہ کا نام رکھ دیا جائے قرآن میں اسی سورہ کا نام رکھ دیا جائے ایک جانور کی کیا حیثیت گائی کی کیا حیثیت اس کے نام سے ایک سورہ رکھ دیا جائے تو چواب یہ ہے گا میاں یہ جو گائے عام فام گائی نہیں تھی ایک اللہ والے کی گائی تھی اللہ والے کی گائی کو اللہ پھیار کر رہتا ہے اسی حسبت سے اس کے نام کا سورہ نام نہیں تھی یہ چھوٹی کوئی عام چھوٹی نہیں تھی یہ چھوٹی سلمان علیہ السلام سے نسوس رکھنے والی چھوٹی تھی اچھا یہ چھوٹی کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب چھوٹی تین میل کی دوری پر تھی تین میل کی دوری سے حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھ لی اور کہنے لگی کہ اے چھوٹیوں کی جماعت اپنے اپنے بل میں گھوچ جاؤ کیونکہ تین میل کی دوری پر سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہیں تمہار تمہیں اپنے قدم سے دبانا دے بے غیر جان روچ کر کے اگر ایسا ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو تم تباہ بربادی کی تحلیق پر پہنچ جاؤ لہذا تعلق اپنے اپنے نسطن میں داکر ہو جاؤ سلمان علیہ السلام کا لشکر تین میل کی دوری پر معلوم ہے یہ تین میل کی کتنی دوری کو کہتے ہیں قریب قریب پانچ ملومیٹر قریب قریب پانچ ملومیٹر یہاں آپ کھڑے ہو جائیں یہاں سے پانچ کلومیٹر دور تک کیا ہو رہا ہے آپ کو لگا نہیں آئے گا لیکن اس چھوٹی کو وہ باملہ میں برایا اس بنیاد پر تو سنو سلمان علیہ السلام کی ساتھ اللہ نے ان کو وہ قدس بنایا تھا معذر بنایا تھا اس معلوم ہشتی کے شلاح کی بجائے سے چھوٹی کی آنکھوں کا پردہ نوڑ گیا ہے اور وہ تین مل کی دوری کو دے گئی اور سمجھ رہی کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے معترم حضرات و معذرات سامنے کرام سلمان علیہ السلام کے لشکر فردے کر کہا تھا ایچی کیوں کی جماعت اپنے اپنے مسکن میں داکھل ہو جاؤ کہیں سلمان علیہ السلام کا لشکر بے غیر جانے پوچھے تمہارے اوپر قدم نہ رکھ دے پھر تم موت کی گھاٹ اتر جاؤ گی چھوٹی نے جب یہ کہا کھانا تو تین مل کی دوری سے سلمان علیہ السلام نے سنگلیا تھا اور مسکر آیا تھا قرآن کہتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے مسکر آیا چھوٹی کی بہلی آپ کے ہاتھ میں چھوٹی رکھتی جائے چھوٹی کیا کہتی ہے آپ بتا سکتے ہیں ہم آپ کے کان میں ڈاوڑا پھر کیا کہتی ہے بتا سکتے ہیں نہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کی آیا تھا نہیں جس چھوٹی کو ہم ہم کے پر دے کے قریب نہیں کر لے تب پھر اس لئے آیا تھا ہم سمجھ نہیں سنسے سن نہیں سنسے تین ہیل کی دوری سے سلمان علیہ السلام نے سنیا ہے چھوٹی کیا کہتا ہے مہترم حضراء محضر سامنے کرام تو چھوٹی کا نام سے سورہ اس لئے ہے کہ چھوٹی کو نسبتی سلمان علیہ السلام سے سورہ اس لئے ہے کہ گائی کو نسبت تھی ایک اللہ کے ولی سے سورہ بکرا میں وہ اللہ کی ولی کی گائی تھی ایک اللہ کے ولی نے اپنے ایک گائی کو بچڑے کو جنگل میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد یہ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا کہ جب میرا بیٹا بیا ہوگا وہ گائی کو وہاں سے واپس لائے گا اتنے دلوں میں گائی کب کسی درندے نے سہا نہیں کسی درندے نے سہا نہیں کس نے سکھایا درندے کو یہ اللہ کے ولی کی گائی ہے کس نے سمجھایا پیشت اللہ نے ان کے دلوں میں وہ بہت دیا دی خبردار اس گائی کے یہ پلے میں پر بھی کچھ نہ ہونے پہے یہ میرے محبوب بندے کی گائی ہے سارے گر اندیس ہیں وہ گائی بچ کے رہی جب بیٹا چلان ہوا گائی واپس آئی معلوم ہے اسی گائی کو زباہ کر کے اس کی ہٹی سے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کے جسم پہ مارا گیا جو مردہ بل چکا تھا مرنے گیا لیکن اس گائی کی ہٹی نے اسے اسے بارا کرتا اب ہر گائی کی ہٹی میں مردہ زندہ نہیں ہوتا اس گائی کی ہٹی میں مردہ زندہ کرسے ہو گا تو جواب ہوگا اس کو نسبت ہے اللہ والی سے اس کو نسبت ہے اللہ کے بلی سے حضرت رابیہ بسریہ کی بکری تالات میں پانی پی رہی تھی بغل میں شیر کھڑے کھڑے پانی پی رہا تھا حضرت خاجہ حسن بسری نے پوچھا یہ کس کی بکری ہے شیر سے نہیں ڈرتی ہے کس کی بکری ہے شیر سے نہیں ڈر رہی ہے تو کسی نے کہا یہ رابیہ بسریہ کی بکری ہے یہ رابیہ بسریہ کی بکری ہے تو حضرت رابیہ بسریہ کی پاس حضرت خاجہ حسن بسری پہنچے کہا اے رابیہ بکری نے بکری نے شیر سے کم سے دوستی کر لی حضرت رابیہ نے کہا تھا کہ جب سے رابیہ کی دوستی ربز جلال کری ہے تو اسے میری بکری کی دوستوں شیئر ہے تو اے مسلمانوں نسبت سے شاید ممتاز ہوا کرتی ہے بس کہیں کہنا چاہوں گا کہ نسبت اگر صحیح ہے آپ اپنے نسبت میں قائم رہو بکری رابیہ بسریہ کی تھی رابیہ بسریہ جو کہتی تھی بکری سنا کرتی تھی گائی اللہ کے ولی کی تھی جو اللہ کا ولی کہتے تھے چیوٹی وہی کرتی تھی جو اللہ کے نبی چاہتے تھے اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ کمہاری نسبتے ہیں کہاں آئے وہی کرو جو غوث الادم چاہتے ہیں وہی کرو جو خرجہ غریب نمار چاہتے ہیں وہی کرو جو اولیاء قرآن چاہتے ہیں بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ حضور ناصر ملت کے چھچو چھائے میں لکھ کر رب کی بارگاہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نمو بسرا صحرات اللہ کہ میں مجرم ہوں اللہ مجھے ساتھ لے لکھ کہ رسطے میں ہے جاگہ حامدہ مجھے ساتھ فکсть مجھے ساتھ فکستم مجھوش